السلام علیکم ہلت بفنایک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار يا باب دل لقد عظمت الرذیت وجلت عظمت مصیبت بک علينا جمیئے اہل الاسلام وعظم مصیبتك في السماوات على جمیئے اہل السماوات فلعن اللہ امتا نسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البيت والعن اللہ امتا دفعتكم عن مقامكم وعزلتكم عن مراتبكم والتي رتبكم اللہ فیہا ولعن اللہ امتا خدلتكم ولعن اللہ الممہدین لهم بالتمکین من قتالكم برعتو الاللہ وعليكم منهم ومن اشیائهم وطبائهم وعولیائهم يا باب دل اللہ انی سلم لمن صالم وحرب لمن حرب امتا دفعتكم الى یوم القیام والعن اللہ اعلا زیادا وعلا مروانا والعن اللہ بني من یقاتبا والعن اللہ ابن مرجانا والعن اللہ امر ابن صادم والعن اللہ شمرا والعن اللہ امتا الاسرجات وعالجمات وتنقبت لکتالك بیابیانتا وعمی لقد عزم مصاببك فاسأل اللہ اللذی اکرم کامکا واکرم نی بکا ان یردقنی طلب صارکا ماء اماما من من اهل بیت محمد صلی اللہ وعالی اللہ اجعلنی اندکا وجیه بن خسین علیه السلام فی الدنیا والا اقیرت یا ابا عبد اللہ انی یتخرب الى اللہ وعلى رسوله وعلى عمیر المعمنین وعلى فاتمتا وعلى الحسن وعليکا بموالاتکا وبلبراءت ممن نسس اساس ذالکا وابن علیه بنیانه وجر فی ظلمه وجوره علیکم وعلى اشیائكم بعدتو الى اللہ وعليکم منهم واتقرب الى اللہ سم علیکم بموالاتکم وموالات وليکم وبلبراءت من عادائكم وناثبین لکم الحرب وبلبراءت من اشیائهم واتبائهم انی سلم لمن سالم وحرب لمن حرب وولی لمن وآلاکم وعدو لمن عداكم فاسأل اللہ اللہ يکرمني بمعارفت ومعارفة تی اولیائكم وردقني البراہت من اعضائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وان يسبت لي عندكم قدم سدخ في الدنيا والآخرة واسأل وان يبلغني المقام المحمود لكم عند اللہ وعن وان يردقني طلب سار مع امام هدن ظاهر ناتخ بالحق منكم واسأل اللہ بحق و بالشان الذي لكم عنده و يأتین بمساب ببقم افضل ما يؤتی مصاب بمسیبت مصیبت ما اعذم و اعذم رزیت ها في الاسلام و في جميع السماوات والعرض اللہ اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك ثلوات ورحمة ومغفرة اللہ اجعل محیاء محمد وعال محمد وممات ممات محمد وعال محمد اللہ اعنی هذا يوم تبرکت به من امیاء وابن ااکلت الاكباد العین وابن العین على لسانك ولسان نبی صلو اللہ وعاله في كل موتن وموقف وقف فيه نبی صلو اللہ علیه وعالی اللہ ملعن عبا سفیان وموابی ویزید ابن موابی علیهم منکا لعنة ابد العابدین وحاذا یوم فریهت به آل زیاد وعال مروان مقتلهم الخسین صلوات اللہ علیه اللہ فذاعف علیهم اللعن منکا والعذاب العليم اللہ انی اتخرب اليکا في هذا اليوم وفی موکفی هذا ویام حیاتی بالبرات منهم والعانت عليهم وبلموالات لنبیك وعال نبیك عليه وعليهم السلام اللہ ملعن اول ظلم حق محمد وعال محمد وآکرت ابعال هو على ذلك اللہ ملعن اثابت التي جاهدت الخسین وشایت وبایت وطابعت الى قتله اللہ ملعن هم جميع سلام موسیقی 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 یہ کیسی یتیمی ہے بابا رو رو کے سکینہ کہتی تھی یہ کیسی یتیمی ہے بابا جب ہو گئے بابا مجھ سے جدا ایک لمحہ نہ مجھ کو چین ملا درے بھی لگے کرتا بھی جلا رخ ساروں کا رنگ تبدیل ہوا باندھی گئی گردن میرا سی یہ کیسی یتیمی ہے بابا رو رو کے سکینہ کہتی تھی یہ کیسی یتیمی ہے بابا سلوات اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد سکینہ آہستہ پہچان مجھے بابا ہوں تیرا آہستہ سکینہ مطروں میری پیاری چھپے ہو جا اگر میرے سینے پر سو جا دل سوس ہے چب کا سن آٹا آہستہ سکینہ یہ کیسی یتیم یہ کیسی مصیبت ہے بیٹی کرتے میں یہ کیسے آگ لگی کیوں کامپ رہا ہے جسم تیرا آہستہ سکینہ دھوکر نہ کہیں لگ جائے تجھے ہے گل سے بھی نہ زک پاؤں تیرے کانٹوں سے ہے سب میدان بھرا آہستہ سکینہ آہستہ موسیقی اس نے محمد کامل محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شاہ شہیدہ یارب تا خیامت رہے زہرہ کی تمنہ خائم سرکٹا کر کیا شبیر نے سجدہ خائم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم خائم 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 یارب روحیدہ یارب روحیدہ یارب بے شمار کی آخر یہ جبر دیکھ کہ موت اختیار کی آخر یہ جبر دیکھ کہ موت اختیار کی گر آہ کی تو شمر پکارا خموشو اور چو پھئی تو بے پیدھری نے کہا کہ رو گاہ شدت اتر سے پکاری کے پانی دوں گاہ یاد کر کے لہ گئی بابا کی پیاس سوئی جو آسم پوچھ کے چشمیں اپلاب سے دل میں سما گیا تھا جو شمرے نہیں قدر سونے میں کاپ کاپ یہ کہتی تھی رات بھر پر یاد چھینتا ہے گخر شمرے بدگخر آتا ہے ابن ساتھ چھپو جا کے میں کدھر زینب پو پی سمالوں کلے جا دھڑکتا ہے سجاد بھائی دے کوئی خولی گرہتا ہے جب پیاس لکتی رو کے چچا کو پکارتی دکھتے جو کان شاہے خدا کو پکارتی آتا نہ جب کوئی تو خدا کو پکارتی جینے سے تنگ ہو کے خدا کو پکارتی قیدی دن چچانا امام ام رہے رولوانے کو آدو رہے رونے کو ہم رہے حال شب وفات سکینہ یادگار گویا کہ اپنی مرگ تھی بے قسم آشکار ملتی تھی شام سے وہ گلے سو کے بار بار ماں کی بلائے لیتی تھی وہ ماں کی غام سا تسلیم کو پھوپی کی کبھی سر جکاتی تھی تیب خدا پی ساب سے خدا مک شوا دی تھی تیب خدا پی ساب سے خدا مک شوا دی تھی زندہ سے کئی تھی کبھی وہ اسیر غام ہو جائے گا کلی تیرا میں ہمان کم میت کسی کی نہ نسی نکلے گی سب و دام بانوں سے یہ خطاب کبھی تھا بچہ ملا ایک تازہ موت ہوگی ربی کے گھرانے میں امہ لٹو گی آج کی سب خیر دخانے میں امہ لٹو گی آج کی سب خیر دخانے میں بانوں پکاری لٹو چکی اب لٹوں گی کیا بی بی نا نام لٹنے کا لوتوں پا میں فیدا گوہر چھنے تمہا چھ لگے کان شخ ہوا لٹنے سے میری بی بی کا پرد نہیں بھرا زینب کے پردنوں کے سنا سے پگار ہے پر میری بی لٹنے کے احمد اب کیا لٹوں گی مال نہیں ذر نہیں رہا اکبر نہیں رہا علی اسغر نہیں رہا رہنے کو خید خواہ نہ ملا گھر نہیں ملا ہاتھوں میں دیس مابدی زیویر دولت کونسی جسے زندہ میں کھو گی رونا تا جس کو رو چونکہ اب کیس کو روگی رونا تا جس کو رو چونکہ اب کیس کو روگی اللہ محمد و علی محمد اللہ محمد و علی محمد اللہ محمد و علی محمد اکھڑے سوا لے نبی روتے اکھڑے سوا لے نبی اٹھا راب رس کے پا نازوں سے مرادوں سے پالا شادی شادی محمد و علی محمد و علی محمد محمد و علی محمد محمد و علی محمد و علی محمد سیرن میں جو شے کا پسر ہوا ہر سمت سے لئی ہر کملا وروا ترقوں میں مرقے خیر البشر آخر جدہ و خاخت مغتل میں کیا حجوم تھا اس نورین پر پروانے کے پروانے کے گرنا تھا بس کے سر پا لگا گرزہ ستا یوں جگ گئے کے ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خام رکھ دی گلے پششنے شمشیر تیزام تلوار ایک پڑے کے ہوئے بس لیاں کھلا تلوار ایک پڑے کے ہوئے بس لیاں کھلا تلوار ایک پڑے کے ہوئے بس لیاں کھلا گلتا کرو نہ رہے تنے پاش پاش پہ دوڑا دو گولے ایک پڑے میں رکھلا دوڑا دو گولے ایک پڑے میں رکھلا حضرات کھڑے تے قیمے کی تامے ہوئے تناب سن کر یہ غل رہی نہ دلے نہ تواں کتاب نہ گا ایرن سے صدا اے فلک جناب بیٹا جہاں سے جاتا ہے 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 لاش پا ظلم جو بد افقال کرتے ہیں گوڑوں سے لے کی ہمیں پامال کرتے ہیں بانوں کو خسمیں دے کے چلے شاہ نامدار وہ پیاس اور وہ دوب کا صدمہ وہ استراب دل تھا اُلٹ پُلٹ تو کلے جا تھا بے خرار اور زمیں پاگے تھی بار بار اُٹھتے تھے اور زمیں پاگے تھی بار بار اُٹھتے تھے اور زمیں پاگے تھی بار بار چلاتے تھے شبیہ پیام برماتے ہیں آؤں کی در کو ایلی اکبر جواب دو چلا رہیے جوڑی باما جا جواب دو اکبر برائے خالقیں اکبر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو بیٹا جواب دو میرے دل پر جواب دو گرتے ہم سواب کا ہاتھوں سے کام لو بیٹا زی باپ کے بازو کو تھام لو دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے حضرت زمین پا گر کے پکارے کے آیا ہے زندہ رہیے پی جوائیوں جہاں سے جائے اے لادین روز کے باقی میں زخم دار اے لادین روز کے باقی میں زخم دار اے لادین روز کے باقی میں زخم دار شاہ جگہ کے زخم سے تم بے خرار ہو زخمی تمہاری چاہتے پا بابا نسار ہو کیوں کھینچتے ہو پاؤں کو اے میرے گلزار کیوں ہاتھ اٹھا اٹھا کے پٹکتے ہو بار بار آنکھیں تو کھول دو کے میرا دل ہے بے خرار بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا بیٹا تمہاری ماں کو تمہارا بہن کھڑی ہے در پا تیرے اشتیاق میں اکبر تمہاری مانا جیے کی پیرا حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا اتنی زبائیں لے کے خدا اتنی زبائیں لے کے خدا ہیت کی جو آئی تھا لیا ہاتھ سے جگہ انگلائے لے کے رکھ دیا شاہے انگلائے لے کے رکھ دیا شاہے انگلائے لے کے رکھ دیا شاہے کے خدا بزا آباد گھر لٹا شاہے والا کے سامنے بیٹے کا دا بیٹے کا دا نکل گیا بابا کے سامنے آقا ساتھ بسم اللہ آباد ہے آباد 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 موسیقی سلام سے پہلے دو خطات حاضر کر رہا ہوں اور اس کی ہے کہ کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا کربلا تک شہ کو رخصت کرنے کعبہ جائے گا حچ کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا حچ کو کیوں عمرے سے بدلا یہ بتایا جائے گا اور یہ دو مصرے کے شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا شہ کا غم عشق علی دو دوست میرے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے تو دنیا سے اکیلا جائے گا اور ایک مطلع ایک شیر کے عصر آشور کبھی دل سے بھلائی نہ گئی عصر آشور کبھی دل سے بھلائی نہ گئی اتنی شدت سے کوئی یاد منائی نہ گئی اتنی شدت سے کوئی یاد اتنی شدت سے کوئی یاد منائی نہ گئی اور زیر خنجر تھے حسین اتنے خدا سے نزدیک زیرِ خنجر تھے حسین اتنے خدا سے نزدیک اتنی خربت شبہ میراج بھی پائی نہ گئی زیرِ خنجر تھے حسین اتنے خدا سے نزدیک اتنی خربت شبہ میراج بھی پائی نہ گئی اور سلام کے چنشیر ایک سروات کا سہرہ دیں کربلا کی لہیروں کے دائرے کہاں تک ہے کربلا کی لہیروں کے کربلا کی لہیروں کے دائرے کربلا کی لہیروں کے دائرے کہاں تک ہے بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہے بنت فاطمہ تیرے مار کے کہاں تک ہے راہ شام کو فاکی پوچھنے لگی راہ شام کو فاکی پوچھنے لگی کربلا کی تک ہے اور سبر زینب کے راستے کہاں تک ہے اور سبر زینب کے راستے کہاں تک ہے شہر پیش کروں خبرہ سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا سن کے خطبہ زینب سوچنے لگی دنیا ممبر ممبر سرونی کے سلسلے کہاں تک ہے سن کے خطبہ زینب سن کے خطبہ سن کے خطبہ دنیا ممبر سرونی کے سلسلے کہاں تک ہے اور شہر دیکھئے اب بھی داست زینب ہے ظلم کے غریبہ پر اب بھی داست زینب ہے ظلم کے غریبہ پر دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں دیکھنا ہے یہ ہم کو ہم بچے کہاں تک ہیں اور یہ دو تین شہر خاص طور پر کربلا میں اٹھے اٹھے کر دیکھتی تھی تلواریں کربلا میں اٹھے اٹھے کر دیکھتی تھی تلواریں سر کٹان والوں کے ہوسلے کہاں تک ہیں سر کٹان والوں کے ہوسلے کہاں تک ہیں کل حسین کے ساتھی کل کے کل بہاتر تھے کل حسین کے ساتھی کل کے کل بہاتر تھے اب حسین کی فوج دیکھئے کہاں تک ہیں کل حسین کے ساتھی تھی کل 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 بہاتر تھے اب حسین کی فوج دیکھئے کہاں تک ہیں سن سن کے قدبہ زیناب سوچ نے لگی دنیا ممبر سرونی کے سلسلے کہاں تک ہیں اور یہ آخری شیر سلام کا شیر پیش کروں خبلہ شہریر میں ہر خضا کی آمد پر برسیہ ہے دو مصروں میں ہر خضا کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی ہر خضا کی آمد پر سوچتا ہوں شہزادی تیری بیردائی کے مرسل مرسل کہاں تک ہے تیری بیردائی کے مرسل اور مختار ذہمت تمام قبلہ پیش کرنا ہوں اے سروش مجلس میں آئے ارش والے بھی اے سروش مجلس میں آئے ارش والے بھی دیکھ دیکھ فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہے اے سروش مجلس میں آئے ارش والے بھی دیکھ دیکھ فرش مجلس کے رابطے کہاں تک ہیں کربلا کی لہروں کے دائرے کہاں تک ہیں بنت فاطمہ تیرے مارے کے کہاں تک ہیں سلوات ایک سلوات سلوات ایک اور نارے سلوات سلوات آم 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 میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے سب کہنے کی باتیں ہیں فرق ہے ناظمی ہے میں ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے زخمی ہے مگر کربوں بلا کتنی ہسی ہے جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے جنت کہیں دنیا میں اگر ہے تو یہی ہے اوشہ دیکھئے کیوں مدہت عباس میں لکنت ہے زباں کو کیوں مدہت عباس میں لکنت رکنت ہے زباں کو دیکھو کہیں محفر میں سکینہ تو نہیں ہے دیکھو کہیں محفر میں سکینہ تو نہیں ہے اور کب مشک چھدی یاد ہے کب مشک چھدی یاد ہے عباس کو لیکن کب کٹ گئے شاہ نے یہ انہیں یاد نہیں ہے کب کٹ گئے شاہ نے یہ انہیں یاد نہیں ہے ہے ہوں در عباس ہے اور میری جبی ہے اتنا ہی یخی ہے تیری امداد کا مجھ کو جتنا مجھے زہرہ کی دعا پا یقی ہے جتنا مجھے زہرہ اور ہم رحم اللہ ومن قرآ لفاتحہ اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی اللہ حزیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للعسین والسلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم مصطفی محمد والحمد للہ والحمد للہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشونا علی الارض ہون وعیزا خاتبهم الجاہلون قالوا سلاما اللہ حضرت ایمان برادران عزیز قدرگان محترم یقیناً ہم اور آپ عظیم عبادت میں مصروف ہیں اس لیے کہ ذکر اہل بیت ذکر پنجتن یہ عبادت سے کم نہیں ہے اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کے صدقے میں ہر ذکر محفوظ ہے کہ اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو پھر کوئی ذکر نہ ہوتا ایک سلوات پڑھتے بر محمد وعالم حضرت ایمان لہذا میں نے کیسی آیت کا انتخاب کیا ہے جس آیت میں بہت زیادہ پیغام پوشیدہ ہیں چھپے ہوئے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر ترسٹھ سکسٹی تھری ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے اللہ اپنے بندوں کی نشانی کو بیان کر رہا ہے وعباد الرحمن اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو روح زمین پر جو ہیں وہ سینہ چھکا کے چلتے ہیں بہت ہی آہستگی اور شاہستگی سے چلتے ہیں اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جب ظاہری ترجمے میں اتنا لطفہ ہے تو جو آیت کا مصداق بن جائے وہ کتنا عظیم ہو جائے گا سلوات پڑھیں بر محمد و عالمہ یقینا نزیدان ایمان اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ جہالت کا سب سے خوبصورت جواب جو ہے وہ خاموشی ہے اس سے بہترین جواب کچھ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں کہیں کہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ خاموشی بہترین اور عمدہ جواب ہوتی ہے اور ہمارے لئے تو دیکھیں ہمارے اہل بیعت آئیم معصومین علیہ السلام کی صیرت ہے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جب خاموش ہوا تو خاموشی زینت بن گئی مومن کے لئے اور جب بولا تو کائنات کو نحج البلاغہ جیسا سرمایہ مل گیا ایک سروات پردے پر محمد والے محمد جہالت کے مقابلے میں جواب دینا یہ اقل مندی نہیں ہے جہالت کے سامنے خاموشی اختیار کر لینا یہ اقل مند یعنی ان سے کوئی بحث نہ کرو کوئی مباحثہ نہ کرو کوئی کٹھجتی نہ کرو گفتگو نہ کرو بلکہ خاموشی سے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے چلے جاؤ یہ اسلام پیغام دیتا ہے کہ جاہل کا بہترین جواب جو ہے وہ خاموشی ہے اور یاد رکھئے اسلام اس چیز کا بھی انکار کرتا ہے کہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دیا جائے اسلام اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق کے ساتھ دیا جائے خوش اخلاقی کے ساتھ دیا جائے بد زبانی کے جواب بد کلامی کے جواب عدب کے ساتھ دیا جائے تہذیب کے ساتھ دیا جائے اور یہی پیغمبر اسلام کی سیرت ہے یہی عائم معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے اور یہی تمام انبیاء تمام اولیاء تمام اوسیاء تمام اتقیاء تمام صلحہ کی صیرت یہ ہے کہ وہ جہالت کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں اور بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دیں ایک سلوات پڑھے بار محمد و عالمہ ہری تکبیش ہری رسالت ہری عیداری خاندان الزائرہ پر بلان در سلوات ہری دان ایمان ایک اور سلوات پڑھے بار محمد و عالمہ تو اسلام نے اس چیز کا پیغام دیا ہے کہ بد اخلاقی کا جواب ہمیشہ خوش اخلاقی میں دے یہی انبیاء کی صیرت ہے یہی اولیاء کی صیرت ہے یہی اتقیاء کی صیرت ہے یہی صلحہ کی صیرت ہے آپ نے چونکہ مولا کائنات کا بھی ذکر ہوا خود مولا کائنات کے لیے ملتا ہے جناب امیر کے لیے ملتا ہے مولا کائنات جناب قمبر کے ساتھ جا رہے ہیں ایک شخص نے جناب قمبر کو دیکھا مولا کائنات ساتھ ہیں اور جناب قمبر سے کوئی عداوت تھی دشمنی تھی بغضتہ حسد تھا کیا تھا جناب قمبر کو مخاطب کر کے جناب قمبر کو برا بھلا کہنا شروع کیا فہش بکنا شروع کر دیا گالی بکنا شروع کر دیا بد اخلاقی سے پیش آنا شروع کر دیا بد کلامی کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب صبر کا باندھ ٹوٹا جناب قمبر کا انہوں نے چاہا کہ بڑھ کے جواب اسی کے انداز میں اس کو دیں مولا کائنات نے شانے پہ ہاتھ رکھا کہا اے قمبر خاموش ہو جاؤ جواب نہ دو وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ کر رہا ہے تم ہماری تربیت کا مظاہرہ کرو ایک سلوات پڑے بر محمد والے محمد عزیز آن ایمان اسلام اس چیز کو دوست رکھتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ جہالت کے مقابلے میں خاموشی اختیار کرے جاہل سے کبھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اور نہ اس سے بحث کرنی چاہیے نہ مباعثہ کرنا چاہیے اس لیے کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے جاہل جب ہارنے لگتا ہے شکست کھانے لگتا ہے تو روایت حدیث کہتی ہے وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے اس لیے بھی جہالت اسی لیے کہا گیا ہے سماج اور معاشرے کی سب سے بڑی اگر کوئی دشمن ہے کسی سماج کا کسی معاشرے کا تو سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ جہالت ہے لہذا ہر سماج سے اگر جہالت کا خاتمہ ہو جائے تو عزیز آن ایمان ایک خوبصورت سماج اُبھر کر آئے گا ایک خوبصورت معاشرہ اُبھر کر آئے گا جب تک جہالت کا خاتمہ نہیں ہوگا ایک حسین سماج ایک خوبصورت سماج دنیا کے سامنے نہیں آئے گا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے آگے خمینی کی جنہوں نے اسلام میں انقلاب لے کر آئے ایران میں جب انقلاب آگے آئے ایران میں تو یہ ایک یونیورسٹی میں پہنچے لیکچر دینے کے لئے تقریر کرنے کے لئے طلاب کو مخاطب کرنے کے لئے انہیں کچھ پیغام دینے کے لئے سارے طلاب موجود ہیں یونیورسٹی میں جیسے ہی آگے خمینی کا گزر ہوا اور اسٹیج پر پہنچے تو اللہ چیخ چیخ کر ایک نعرہ لگانے لگے ہم اپنی قلم کو تلوار بنا دیں گے ہم اپنی قلم کو تلوار بنا دیں گے آگے خمینی پہنچے اور خاموشی سے بس ایک جملہ کہا کہا کہ ہم تمہاری تلوار تمہارے قلم کو تلوار بنانے نہیں آئے ہیں ہم تمہاری قلم کو تلوار بنانے نہیں آئے بلکہ تمہاری تلواروں کو قلم بنانے کے لئے آئے ہیں سلوات پڑے بر محمد وعالے محمد اللہ سلی اللہ محمد اکرام محمد اسٹیج دین کے سہتی سلامتی کے لئے بلاندار سلوات اللہ سلی اللہ محمد محمد قلم اگر تلوار بن جائے گا تو آپ ذرا سوچئے نتیجہ کیا ہوگا سوائے خوریزی کے سوائے عداوت کے سوائے دشمنی کے اور کسی چیز کا بڑھاوا نہیں ہوگا لیکن اگر تلواریں قلم بن جائے اگر تلواریں قلم بن جائے تو ذرا سوچئے سماج کتنا خوبصورت ہو جائے گا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے لہذا اسی لئے عزیزان ایمان آئم معصومین نے انبیاء نے اولیاء نے سب سے زیادہ زور اگر کسی چیز پر دیا ہے تو جہالت کے خاتمے کے لئے دیا آپ دیکھیں پیغمبر اسلام بھی ان کے درمیان میں مبوس ہوئے کہ جو جاہل جلم کا شمار ہوتا تھا جو حلامیں عجیب جہالت تھی اس زمانے میں ایک ایک کونے کے لئے چالیس چالیس سال جنگیں ہوا کرتی تھی قبیلیں لڑتے تھے نسلیں گزر جاتی تھی انہیں خود نہیں معلوم ہوتا تھا ہم کیوں لڑ رہے ہیں ایک ایک کونے کے لئے لڑتے تھے چالیس چالیس سال لیکن پیغمبر اسلام نے ان کے اخلاق کو کتنا بلند کر دیا آج جب بھی کوئی مسلمان پانی پیتا ہے تو پہلے چار افراد سے پوچھ لیتا ہے آپ پینگے کی نہیں پینگے یہ اخلاق اتنا عالی کر دیا اخلاق اتنا بلند کر دیا لہذا ازاں ایمان خود مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام و السلام فرماتے ہیں عزیز عنیمان خود مولا فرماتے ہیں اگر تمام برائیاں مجسم ہو کر علی کے سامنے آ جائیں مثلا غیبت جسم کے ساتھ آ جائیں حسد جسم کے ساتھ آ جائیں شرک جسم کے ساتھ آ جائیں کفر جسم کے ساتھ آ جائیں تمام برائیاں مجسم ہو کر علی کے سامنے آ جائیں کفر شرک حسد بغض نفاق جہالت تو اگر علی کی تلوار سب سے پہلے کسی کے سر قلم کرے گی تو جہالت کا سر قلم کرے گا اس لیے کہ سماج اور معاشرے میں سب سے برا اثر اگر کسی چیز سے ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے لہذا ازان ایمان یہ تمام برائیوں کا جو سرچشمہ ہے وہ جہالت ہے اگر جہالت کا خاتمہ ہو جائے تو خود بخود اچھا ہی ہمارے اندر پیدا ہوتی چلی گئے تو لہذا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جب جاہل سامنا ادبت سلامتی کی دعا دے کے گزر اس سے بحث نہ کرو اس سے مباحثہ نہ کرو جناب عیسیٰ کا ایک بستی سے گزر ہوا جو جناب عیسیٰ کو ماننے والے نہیں تھے دشمن تھے حضرت عیسیٰ کے جیسے ہی گزر ہوا انہوں نے جناب عیسیٰ کو دیکھا بدکلامی شروع کر دیا جو زبان پر آیا جناب عیسیٰ کے لیے بولنا شروع کر دیا جناب عیسیٰ خاموشی سے سنتے رہے عزیدہ نے ایمان کچھ نہیں جواب دیا جب وہ بول چکے تو جناب عیسیٰ نے ان کے لیے دعائیہ کلمات کہے ان کی صحت کے لیے دعا کی ان کے علم کے لیے دعا کی ان کی زندگی کے لیے دعا کی ان کی حیات کے لیے دعائیہ کلمات کہہ کے جناب عیسیٰ گزر گئے ہواری نے پلٹ کے کہا کہ اے نبی اللہ اے روح اللہ اس نے آپ کو اتنے بدکلامی سے وہ لوگ پیش آئے آپ نے ان کا جواب اس انداز سے دیا ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے کہا جو ان کے پاس تھا انہوں نے خرچ کیا جو میرے پاس ہے میں خرچ کر رہا ہوں ایک سروات پڑھے بر محمد والے محمد یہ ہے زیدان ایمان اسلام ہر مذہب ہر دین کوئی بھی مذہب ہو کوئی بھی دین ہو کوئی بھی مکتبہ فکر ہو ہر مکتبہ فکر یہی پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں تو واحد راستہ اخلاق کا راستہ ہے اچھے کردار کا راستہ ہے اچھی زبان کا راستہ ہے جب تک ہم چاہے جتنے ہم قابل ہو صلاحیت مند ہو اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو عزیزان ایمان بد اخلاقی ہمیں بھی رسوا کرے گی علموں کو بھی برباد کر دے گی لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے علم کم بھی ہے تو ہمارا اخلاق کم علمی کو چھپا لے گا اسی لئے اسلام نے کہا اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بہترین انداز تمہاری تبلیغ کا یہ ہونا چاہیے اخلاق کے ساتھ تبلیغ کرو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں اپنے دین کو پہنچاؤ بغیر زبان ہلائے سائل نے بڑھ کے کہا فردند رسول اگر زبان ہلے گی نہیں تو پیغام کیسے پہنچے گا زبان سے کچھ بولیں گی نہیں تو پیغام کیسے پہنچے گا کیسے اپنے دین کو پہنچائیں گے امام حسن مسکرائے مسکرائے جو فرماتے ہیں زبان سے بعد میں پہنچاؤ کردار سے پہلے پہنچاؤ یاد رکھئے گا عزیزان ایمان اخلاق کمارا ہوا کبھی پلرتا نہیں اگر اخلاق سے آپ کسی کو ضرب لگائیں تو عزیزان ایمان اس کا اثر ہی بہو الگ ہوتا ہے لہذا اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا ہے تو اخلاق پر زور دیا ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے عزیزان ایمان جس آیت کی تلاوت کے دیکھیں یہ اخلاقی کا تذکرہ ہے کہ جو اہل علم ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں روئے زمین پر سینہ جھکا کے چلتے ہیں غرور کی چال نہیں چلتے تکبر کے انداز میں نہیں وہ متکبر نہیں ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس لیے جانتے ہیں کہ تکبر کا انجام کیا ہے غرور کا انجام کیا ہے گھمن کا انجام کیا ہے غرور کا انجام سوائے پستی کے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے پستی کے کچھ نہیں ہو سکتا مغرور انسان جو ہے خود دھوکے میں رہتا ہے اگر کوئی انسان مغرور ہے اور یہ سوچتا ہے میں بڑا ہوں تو یہ خود دھوکے میں وہ ہے کہ وہ بڑا ہے شاید عزیزان ایمان کسی مجلز میں میں نے عرض کیا تھا جو یہاں موجود ہیں مومنین وہ تعاید کریں گے مولای کائنا نے سب سے خوبصورت مثال دی ہے مغرور کی کام مغرور ایسے ہی ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی کھڑا ہو جائے اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ سب چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں سب کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے خوش ہوتا ہے کہ یہ سب کتنے چھوٹے ہیں میں کتنا بڑا ہوں مولای کائنات برماتے ہیں اس کمعقل کو یہی نہیں معلوم کہ جو نیچے سے اسے دیکھ رہے ہیں وہ بھی چھوٹا دیکھ رہے ہیں بڑا نہیں دیکھ رہے ہیں ایک سرواز پردے بر محمد والے محمد یعنی کتنی گہری بات ہے اگر انہی چیزوں کو ہم سمجھ جائیں اور اپنی زندگی میں انکساری لے کر آ جائیں توازو لے کر آ جائیں اخلاق لے کر آ جائیں تو عزیزان ایمان صحیح معنوں میں ہم اسلامی ہو جائیں صحیح معنوں میں ہم دینی ہو جائیں صحیح معنوں میں ہم مذہبی ہو جائیں یہی پیغام اہل بیت علیہ السلام کا پیغام ہے یہی پیغام محمد والے محمد کا پیغام ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے اپنے ہیں کہیں نہیں نہ آپ کو اپنے حسب پہ ناز ہونا چاہیے نصب پہ ناز ہونا چاہیے دولت پہ فقر ہونی چاہیے سروت پہ فقر ہونا چاہیے علم پہ ناز ہونا چاہیے کسی چیز پر بھی اللہ نے کہا کہ تکبر جو ہے کبریائی میری چادر ہے مجھے زید دیتی ہے بندوں کو زید نہیں دیتی ہے کہ بندہ متکبر رہ دارا ہے بندے کے اندر غرور ہو یہ میری چادر ہے یہ میرے لیے ہے بندوں کے لیے نہیں ہے تو لہذا ازان ایمان جو بندوں کے لیے نہیں ہے تو پھر بندہ کیوں اس چیز کو قبول کرے کیوں اس چادر کو اڑے لہذا ازان ایمان کہا گیا ہے کہ ان کے ساری توازوں کے ساتھ حضرت ایمان ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں پچتانا پڑے متکبر کے لیے یہی ملتا ہے نا روز قیامت چونٹی کے شکل میں وہ محشور ہوگا لوگوں کے قدموں کے نیچے آئے گا لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں تو فرشتے آواز دیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو روئے زمین پر آکڑ کے چلتے تھے جو گمنڈی تھے جو مغرور نظر آتے تھے روئے زمین پر یہ وہ افراد ہے تو لہذا عزیزان ایمان اگر ہم صحیح معنوں میں دین کے ماننے والے ہیں تو ہمارے اندر توازوں ہونی چاہیے انکساری ہونا چاہیے اخلاق ہونا چاہیے اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے تو ہم اپنے پیغام کو اپنے دین کو اپنے مذہب کو لوگوں تک آسانی کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو عزیزان ایمان ہم اپنے پیغام کو صحیح انداز سے نہیں پہنچا پہنے لہذا عزیزان ایمان جب بھی انسان ملے ایسا نہیں ہو کہ چہرے پر ہو تو بہت زیادہ انسان متوازن نظر آئے پیٹ پیچھے پھر وائے صحیح ہو جائے نہیں عزیزان ایمان ہر حال میں انسان کو منکسر ہونا چاہیے چاہے جو اس کے سامنے ہو عزیزان ایمان اسلام یہ کہتا ہے یہ نہیں کہ آپ چہرہ دیکھئے کہ یہ ایسے ایسے ہیں ان کا یہ مقام ہے ان کا یہ رتبہ نہیں ہر ایک کو برابر کی نگاہوں سے دیکھئے آج بھی آپ دیکھیں خدا بند کریم آپ کو ایران کی زیارت نصیب فرمائے آپ جائیے ایران میں زیادہ تر گھروں میں روٹیاں نہیں بنتی قبلہ موجود ہے قبلہ کی موجودگی میں میں پڑھ رہا ہوں زبان میں لکنت بھی ہے استاد ہے ماشاءاللہ عزیزان ایمان گھروں میں روٹیاں نہیں بنای جاتی ہیں دکان ہوتی ہے نانوائی دکان بناتا ہے نانوائی جو ہوتا ہے وہ روٹیاں بناتا ہے لوگ خرید کے لے کر جاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں کہا جاتا کہ ایک بہت بزرگ عارف تھے دیکھیں عزیزان ایمان اخلاق کیا ہوتا ہے کردار کیا ہوتا ہے کتنا خوبصورت واقعہ آپ پوری مجلس فراموش کر دیجئے گا اس واقعے کے نتیجے کو فراموش نہ کیجئے گا ایک بزرگ عارف عالم سے بڑا درجہ عارف کا ہوتا ہے عالم سے بڑا درجہ عارف کا ہوتا ہے جس کے اندر عرفان ہو جس کے اندر معرفت ہو وہ اپنے عام لباس میں سادہ لباس میں جو ہے وہ ایک دکاندار کے پاس گئے نانوائی کے پاس گئے اور جانے کے بعد اس سے روٹی مانگی کا روٹی مل سکتی ہے تو اس نے ان کے لباس کو دیکھا ان کے چہرے کو دیکھا دکان میں ایک اور شخص بیٹا ہوا تھا لباس کو دیکھ کر یہ سنجھا کہ یہ آنے والا فقیر ہے بغیر پیسے کے روٹی مانگنے کے لئے آگے وہاں پر سلواتی روٹی بھی ہوتی ہے کہ آپ پانچ مرتبہ سلوات پڑھئے روٹی لے کر جائیے ایسا نظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا سلوات پڑھئے روٹی لے جائیے سلوات پڑھے دور محمد والد سلوات پڑھے ہیں سلوات پڑھئے ہیں روٹی لے کر جائیے ہم جیسے تولار تو وہاں پر سلوات ہی پڑھ کے پلے ہیں سلوات پڑھتے تھے روٹی لے کر آتے تھے اور مدرسے میں کھاتے تھے تو لہذا عارف جو پہنچے دکان پر پہنچنے کے بعد کہا روٹی ملے گی سر سے لے کے پاؤں تک دکاندار نے دیکھا نانوائی نے اور کہا ان کے پاس پیسہ ویسا ہے نہیں ان کا لباس بتا رہا ہے اور ایک مرطب اس نے جھڑک دیا کہا نہیں روٹی نہیں ہے جاؤ وہیں پر ایک شخص اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا نانوائی کے وہ ان کو پہچان گیا جیسے ہی وہ عارف مڑے ہیں چلنے لگے چند قدم چلے اس کے دوست نے پلٹ کے کہا ہے اے نانوائی کیا تو جانتا کہ یہ شخصیت کون تھی کہا نہیں میں شکلن تو نہیں جانتا اب جو نام بتایا کہا یہ فلاں ابن فلاں عارف ہیں تو یہ نانوائی شکلن نہیں جانتا تھا لیکن ان کا نام اس نے بہت سنا تھا ایک مرطب پریشان ہو گیا کہ میں نے کس کو جھڑک دیا میں نے کس کو منع کر دیا میں نے کس کے ساتھ بد اخلاقی کی میں نے کس کے ساتھ بد کلامی کیا میں نے کس انداز سے اس انسان کے ساتھ گفتگو کی ننگے پاؤں دھورتا ہوا عارف کے پاس آیا کہا حضور مجھے معاف کیجئے گا میں آپ کو جانتا نہیں تھا پہچانتا نہیں تھا نام سے جانتا تھا شکلن آپ سے واقف نہیں تھا عارف نے کہا کوئی بات نہیں ہے کہا حضور چلیے میں معافی معافتا اور روٹی دیتا ہوں ایک مرتبہ عارف نے کہا کہ نہیں مجھے روٹی دیتا ہی ضرورت نہیں کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے کہا نہیں میں نے معاف کر دیا کہا حضور میں معافی تم مانوں گا جب آپ مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیں گے آپ مجھے شاگرد بنا لیجئے آپ اتنے بڑے عارف اس مقام پر پہنچے میں کسی نہ کسی مقام پر تو پہنچوں گا ایک مرتبہ کہا حضور اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے شاگرد بنا لیا تو آج شام کو میں پورے علاقے کو روٹیاں باتوں گا پورے علاقے کو روٹیاں باتوں گا حضیدان ایمان عارف خاموش ہو گئے کہا حضور شام میں آئیے گا میری جانب سے پورے علاقے کو روٹی ہے حضیدان ایمان جب شام ہوئی اس نے پورے علاقے کو غربہ کو فقرہ کو روٹیاں تقسیم کی جب سب چلے گئے تو وہ نانوائی قریب آئے عارف کے اور آنے کے بعد کہا حضور اب تو خوش ہیں کہا ٹھیک ہے ہاں میں تو خوشی ہوں میں ناراض کب تھا کہا اچھا حضور بس ایک سوال ہے آپ اتنے بڑے عارف ہیں جواب سنیے گا دوستان محترف کہا آپ اتنے بڑے عارف ہیں یہ بتائیے کہ جہنم کیا ہے اتنے بڑے آپ عارف ہیں میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جہنم کیا ہے تو اس عارف نے مسکرا کے کہا اللہ کی رضا کے لیے ایک روٹی نہ دینا اور مخلوق کی رضا کے لیے پورے علاقے میں روٹی آباد دینا یہی جہنم ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے تم نے ایک روٹی نہیں دی اور ایک مخلوق کی خوشنودی کے لیے میری رضا کے لیے تم نے پورے علاقے میں روٹی بار دی یہی جہنم ہے اتنے بڑے پر محمد وعالی محمد ہم سمجھ لیں کہ کیا ہے اخلاق ایسے ایسے متوجہ کیا گیا ہے کہ مخلوق کی رضا کی اتنی خواہش خالق کی رضا کی کوئی خواہش نہیں کوئی تمنہ نہیں اگر تم نے اللہ کے لئے عمل انجام دے دیا ہوتا تو پھر اللہ کے نزدیک تمہارا ایک مرتبہ ہوتا ایک مقام ہوتا عارف نے یہ پلٹ کے کہا لہذا عزیزان ایمان ہمیشہ اخلاق کے ساتھ اور کردار کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی کو بڑھانا چاہیے جہاں اخلاق ہوگا جہاں کردار ہوگا عزیزان ایمان وہاں پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے خود آپ کا اخلاق پیغام پہنچاتا چلا جائے گا خود آپ کی اچھا کردار پیغام پہنچاتا چلا جائے گا لیکن بد اخلاقی اگر ہو تو عزیزان ایمان دین پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا اسی لئے کہا گیا کہ اگر انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لی حدیث میں جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی عزیزان ایمان اس کے ظاہران تو عزت ہو سکتی سماغ بھی لیکن در حقیقت وہ عزتدار نہیں ہو سکتا ہے اگر لوگ کسی کی زبان سے خوف زدہ ہیں کہ نہیں ان سے کلام نہیں کرنا ان سے نہیں لڑنا ان سے بحث نہیں کرنا یہ زبان کے بہت خراب ہے اگر عزیزان ایمان ایسا ہے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے یہ مجلس ایمام حسین ہے شرکت کریں درس حاصل کریں حیات میں اتاریں اور خوبصورت زندگی جییں ان پیغام کو حیات میں شامل کریں خوبصورت زندگی بسر کریں عزیزان ایمان اس لیے کہ تمام برائیوں کی جڑی یہی زبان ہے میں عرض کرتا رہتا ہوں عزیزان ایمان کہ جس طریقے سے ہم صبح کو اٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں حدیث کہتی ہے ایسے ہی ہمارے جسم کے آزہ اٹھتے ہیں صبح کو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کو سلام پاؤں ہاتھ کو سلام کانناک کو سلام ناک کان کو سلام اس کے بعد یہ زبان بھی اٹھتی ہے یہ تمام آزہ سے کہتی ہے سلام علیکم تمام آزہ جواب دیتے ہیں تو زبان سب سے پوچھتی ہے اگر تُو قابو میں رہی تو ہم سب کی خیریت ہے اگر تُو قابو میں رہی تو ہم سب کی خیریت ہے لیکن اگر تُو قابو میں نہ رہی تو ہماری خیریت نہیں اتنی سی زبان ہے دیدان ایمان خطہ یہ کرتی ہے برا یہ بولتی ہے سہنا تمام آزا کو پڑتا ہے ٹوٹتی آنکھ ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے آنکھ ہے ناکھ ہے یہ موہ میں پھر واپس چلی جاتی لہذا دیان ایمان یہ زبان تو بہت کم وزن آئے لیکن ہر بہادر اس وزن کو سمال بھی نہیں سکتا وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہر بہادر ہر شجاع جو ہے اس وزن کو سمال نہیں سکتا واقعا جو بہادر ہوگا واقعا جو بہادر ہوگا وہ اس کے وزن کو سمال لے گا وہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے لہذا دیان ایمان اگر ہم اپنے دین کو پہنچانا چاہتے ہیں بہترین راستہ اخلاق ہے بہترین راستہ اہلِ بیت علیہ السلام کا کردار ہے دیکھئے کیسے انہوں نے دین کو پہنچایا ہے کیسے دین کی تبلیغ کیا ہے لہذا دیان ایمان کسی بھی انسان کو کسی بھی طور سے اس کے اندر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہے ہر مذہب یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام کہتا ہے ہر مذہب کہتا ہے نرمی کے ساتھ زندگی بسر کرو لینت کے ساتھ زندگی بسر کرو سینہ جھکا کر روح زمین پر چلو نگاہیں جھکا کر روح زمین پر چلو ایسا نہیں ہے کہ کسی مدہب میں یہ کہا نہیں تکبر میں چلو غرور میں چلو نہیں یہ زیدان ایمان کہیں نہیں میں ملے گا آپ کو کہ غرور کرو تکبر کرو سوائے ایک موقع پر جہاں مصفی ناتق امام جعفر سادق علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے لئے غرور حرام ہے تمہارے لئے تکبر حرام ہے اگر تم کسی موقع پر غرور کر سکتے ہو تو بس ایک موقع پر غرور کر سکتے ہو اور وہ موقع یہ ہے کہ اس بات پر غرور کرو کہ تمہارے سینوں میں ہمارے جد علی کی ولایت مچل نہیں ہے ہمارے جد علی کی ولایت اس پہ جتنا ناز کر سکو ناز کرو اس پہ جتنا فخر کر سکو فخر کرو لیکن اور کوئی موقع نہیں ہے کہ انسان غرور میں مبتلا ہو تکبر میں مبتلا ہو عزیز حان ایمان شرمندہ ہوئے ہیں جس نے بھی تکبر کیا ہے وہ شرمندہ ہوا ہے یہ یاد رکھئے گا رسوہ ہوا ہے زلیل ہوا ہے جس نے بھی جس کے اندر بھی میں آگئی میں اس کو ڈبا لے گئی اس کی انانیت نے اسے ختم کر دیا فیراؤن رہا نمرود رہا قارون رہا شداد رہا ابو لہب رہا ابو جہل رہا ابو سفیان رہا اتبا رہا شہبہ رہا یہ تمام مغرور ہیں لیکن آج ان کا کسی کا وجود نہیں موجود ہے لیکن آدم آج بھی موجود ہے نو آج بھی موجود ہے ابراہیم آج بھی موجود ہے حضرت موسیٰ آج بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ آج بھی موجود ہے پیغمبر اسلام کا کردار آج بھی موجود ہے آئیمہ کا کردار آج بھی موجود ہے بد اخلاقی ختم ہو جاتی ہے اخلاق ہمیشہ باقی رہتا ہے کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے یاد رکھے گا دیدہ نے اسی لئے کہا گیا کبھی بھی انسان کو کسی بات پر غرور نہیں ہونا نہ دولت مند کو دولت پر نہ سروت مند کو سروت پر نہ اچھے حسب و نصب والے کو حسب و نصب پر نہ اہل علم کو علم پر ناز ہونا چاہے غرور ہونا چاہے یاد رکھے گا جس نے بھی غرور میں جو بھی مبتلا ہوا خداوند کریم نے اسے شرمندہ کر دی عزیزان ایمان کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کم ہے نہیں عزیزان ایمان ہمیشہ اپنے کو کم سمجھے دوسرے کو بہتر سمجھے اسلام اس چیز کا پیغام دیتا ہے اللہ اکبر یہی تو کہا تھا جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا ہے موسیٰ جاؤ کل کوہ تور پر آنا تو اپنے سے کم تر کسی کو لے کر آنا جناب موسیٰ تلاش کرتے رہے انسانوں میں کوئی نہ ملا جانوروں میں کوئی نہ ملا چوپائیوں میں کوئی نہ ملا پرندوں میں کوئی نہ ملا عزیزان ایمان دوسرے دن جناب موسیٰ تنہا کوہ تور پر گئے آواز دی اللہ کی آواز آیا ہے موسیٰ میں نے کہا تھا اپنے سے کم تر کسی کو لے کر آنا جناب موسیٰ نے کہا خدایا میں نے پورے روح زمین پر تلاش کیا مجھ سے کم تر کوئی نظر نہیں آیا آباد قدرت آئی اے موسیٰ اگر کسی کو لا لیتے تو ہم تم سے تمہاری نبوت کو چھین لیتے جو ہم نے رسالت کو تمہیں دیا اس کو ہم چھین لیتے یعنی افضل اپنے آپ کو نہ سمجھو کم تر اپنے آپ کو سمجھو جب کم تر سمجھو گے تو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو گے جب افضل اپنے آپ کو سمجھو گے تو غرور میں مبتلا ہوتے چلے جاؤ کہ اب ہم سے بہتر کون ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو ہمیشہ کم تر سمجھو بہتر نہ سمجھو عزیزان ایمان کب کون خدا کی نظر میں بہتر ہو جائے یہی وجہ عزیزان ایمان میں زیادہ تر دیکھیں مجھے خطابت کے نشیب و فراز سے بالکل واقفیت نہیں ہے کیا سن رہے ہیں کیا توجہ ہے کہاں پڑھ رہا ہوں ایسے بہہودہ فقر میں نہیں کہتا میں کوشش کرتا ہوں خاموشی سے اپنے پیغام کو مومنین تک پہنچا دیں عزیزان ایمان خاموشی سے اپنے پیغام کو پہنچا دیں تو لہذا کبھی بھی کسی کو کم تر نہ سمجھو ایک دانشمن تھے بہت بزرگ دانشمن تھے داستان میں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہے فارسی زبان میں ایک کتاب ہے تو دانشمن تھے وہ جنگل میں گم ہو گئے بڑی کوشش کیا کہ وہ راستے سے نکل جائے لیکن راستہ نہیں ملا تھا یہاں تک کہ وہ تھک کے بیٹھ گئے کہا کہ اب اسی جنگل میں کسی ایسے کو تلاش کروں کہ جو باہر کا راستہ مجھے دکھا دے دیکھتے رہے تلاش کرتے رہے کوئی نظر نہیں ہے چرواہا دکھ گیا جو اپنی بھیڑ اور بکریوں کو چرا رہا تھا اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد کہا مجھے باہر جانا ہے کیا تم مجھے باہر کا راستہ دکھا سکتے ہو چرواہے نے کہا حضور ابھی تو میں آیا ہوں بکریوں کو لے کر شام ہوگی تو میں گھر جاؤں گا تب تک آپ بیٹھئے وہ چرواہا ان کو پہچانتا تھا کہ بہت بڑے دانشمند ہیں بہترین عالم ہیں ایک مرتب اس نے زمین کو صاف کیا کہا حضور آپ بیٹھئے شام ہوتے ہی ساتھ ہم چلیں گے وہ بیٹھ گئے ایک مرتب دانشمند کے سامنے جو اس چرواہے نے بھی اپنے زانوے عدب کو تیہ کر لیا کہ حضور موقع بڑا اچھا ہے اس جنگل میں کوئی نہیں آپ اتنے بڑے عالم ہیں دانشور ہیں اتنے آپ کا نام ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی نصیحت مجھے کر دیں اب انہیں اپنے اوپر ناس تھا کہ میں دانشور ہوں میں اتنا بڑا عالم ہوں میں ایک چرواہے سے گفتگو کروں یہ میری بات کو کیا سمجھے گا تو ایک مرتب دانشور نے پلٹ کے کہا کہ یہ بتاؤ میری بات تمہاری سمجھ میں کیا آئے گی اور کیا تم عمل کروگے کیا سمجھوگے بس یہ ایسے فقریں ان کی زبان سے نکلنا تھا کہ اس چرواہے نے کہا حضور ہم نے بھی علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور ہم نے بھی علماء کی صحبت اختیار کیے اور میں یہ کہتا ہوں میں نے زندگی میں محمد و آل محمد سے پانچ ایسے سبق سیکھے ہیں اگر میں اس پر عمل کرلوں تو میری نجات کے لئے کافی ہوگا پانچ ایسی باتیں درعال محمد سے میں نے سیکھی ہے اگر میں نے اس پر عمل کرلیا تو میری نجات کی زمانت اللہ کے حوالے ہے اب جیسے ہی اس دانشور نے سنا پانچ ایسی باتیں جو اس کے پاس علم ہے تیک مرتب دانشور نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ وہ پانچ باتیں تم نے درعال محمد سے کیا سیکھی ہے تیک مرتب اس چرواہے نے کہا حضور پہلی بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ جب تک دنیا سے سچ کا خاتمہ نہ ہو جائے میں جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا جب تک دنیا سے سچ کا خاتمہ نہ ہو جائے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا تیک مرتب دانشور نے کہا واہ بہترین بات ہے اور بہترین پیغام ہے یہ کہ انسان دیکھے اگر یقین اسے ہو اللہ کی ذات پر اور کبھی سچ کا خاتمہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ جس دن سچ کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا سچ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جھوٹ ختم ہو جائے جھوٹ کا ایک زمانہ ہوتا ہے لیکن سچ کی صدیہ ہوا کرتی ہے سچ کا کبھی خاتمہ نہیں ہوتا ہے ایک مرتب اس نے کہا اچھا دوسری بات تم نے کیا سیکھی ہے اس نے کہا میں نے دوسری بات یہ سیکھی ہے جب تک دنیا میں حلال باقی ہے میں حرام کا استعمال نہیں کروں گا حضیدان ایمان جب تک حلال باقی ہے ساری مشکل جو ہے وہ حرام پر آکے لک جاتی ہے انسان جب حرام میں ملوث ہو جاتا ہے نا حرام کی غزہ کا اثر ہوتا ایسا نہیں ہے کہ اثر نہیں ہوتا مولا حسین نے فرمایا تھا بزرگ موجود ہیں آپ حضر آپ سنتے بھی رہتے ہیں مولا حسین نے یہی فرمایا تھا نا اے لوگوں میری نصیحتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں حضیدان ایمان حرام کا اثر انسان کے ذات پر ہوتا ہے خدا کے لیے کبھی کوئی غلام اس حرام کا نہ ہو جائے جناب عبو ذر کے پاس بادشاہ وقت نے کچھ درہم و دینار کی پوٹلیاں بھیجی اور غلام سے کہا لے جاؤ اگر نبی کے صحابی عبو ذر نے اسے قبول کر لیا میں تمہیں آزاد کر دوں گا وہ لے کر آیا اور آنے کے بعد عبو ذر خاک پہ بیٹھے تھے کہا عبو ذر یہ لیجئے بادشاہ نے بھیجی ہے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہا لے لیجئے کہا بادشاہ سے بار بارے نام ملتا ہے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے کہا عبو ذر لے لیجئے میں آزاد ہو جاؤں گا عبو ذر مسکرائے کہا تُو آزاد ہو جائے گا میں غلام بن جاؤں گا مجھے غلامی نہیں چاہیے تو لہذا کہا کہ حضور جب تک دنیا میں حلال باقی ہے میں کبھی حرام کا استعمال نہیں کروں تیسری بات میرے خیال سے آج سماج کے لیے سخت ضرورت ہے جو تیسری بات اس نے کہی آج معاشرے میں سخت ضرورت ہے کہا تیسری بات تم نے کیا سیکھی تو اس چرواہے نے کہا تیسری بات میں نے یہ سیکھی ہے جب تک میرے اندر عائب ہے میں کسی کے اندر عائب تلاش نہیں کروں جب تک میرے اندر کمی ہے میں کسی کے اندر کمی تلاش نہیں کروں حضور والا یہ آج کا زمانہ ہے اپنے عائب ہنر لگتے ہیں اور دوسروں کا عائب جو ہے وہ نقص ہے کمی ہے عائب ہے تو لہذا تیسری بات یہ ہے جب تک کہ میرے اندر عائب ہے میں کسی کے اندر عائب تلاش نہیں کروں گا کہا اور چوتھی بات کیا سیکھی ہے اللہ اکبر خدا کے قسم یہ پیغام ہے پرش ادا کا کہا چوتھی بات کیا سیکھی ہے کہا اے دانشور میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے جب تک خزانہ قدرت کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے میں دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کہ مجھے دو جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو جائے میرے خدا کا خزانہ ختم ہو گیا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کسی کے دل میں یقین ہو کہ اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا دنیا کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا جب تک یقین نہ ہو جائے خزانہ قدرت ختم ہو گیا یہ ہے دیدہ نہیں ہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے سوائے ذلت رسوائی کے کچھ نہیں ہے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ذلت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن خالقِ دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزتوں میں اضافہ ہوتا دنیا کے سامنے آپ جائیے دنیا کے سامنے جائیے بار بار عزت کم ہوتی چلی جاتی اگر میں ہی کسی کے گھر چلا گیا پیش امام سمجھ کے امام جمعہ سمجھ کے عالم دین سمجھ کے خطیب سمجھ کے ذاکر سمجھ کے مقرر سمجھ کے عالم سمجھ کے وہ میرے احترام میں دسترخان بچھا دیں گے نعمتیں ہوں گی آپ ذرا انصاف سے بتائیے اگر دوسرے دن پہنچ گیا تو دسترخان بچھے گا نعمتیں کم ہو جائیں گے تیسرے دن اگر پہنچ گیا تو دسترخان کو سمیٹ لیا جائے گا صرف چاہے آئے گی اور اگر چوتھے دن اتفاقا پہنچ گیا تو سوال کریں گے حضور پانی پییں گے کہ نہیں پییں گے تو دنیا کے در پہ جانے سے بار بار عزت کم ہوتی ہے لیکن خدا کے در بار میں بار بار جانے سے عزت بڑھتی ہے اگر انسان خدا کی بار دنیا کے بار جائے بار بار عزت کم ہوتی چلے جائے گی لیکن خدا کی بارگاہ میں بار بار جائی ہے تو دنیا کہے گی یہ مومن ہے یہ متقی ہے یہ صالح ہے یہ پرہیزگار ہے یہ اللہ والا ہے عزتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے کا چوتھی بات میں نے یہ سیکھی ہے جب تک خزانے قدرت کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے تب تک میں کسی بندے کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلا ہوں حضرت عانی من تعجب کیا ہے اماموں نے تعجب کیا ہے یہ انسان اس سے کیوں مانگتا ہے جو بار بار مانگنے پچھڑ جاتا ہے پچھوے امام کے حدیث ہے انسان کیوں اس سے مانگتا ہے جو بار بار مانگنے پچھڑ جاتا ہے اس سے کیوں نہیں مانگتا جو کبھی نہیں چھڑتا کبھی ناراض نہیں ہوتا میں اگر اپنے سگے بھائی سے ایک بار جا کے کچھ مانگوں تو وہ دے دیں گے دوسرے دن پھر اسی وقت پہنچ جاؤں تو دے دیں گے تیسرے دن پھر پہنچ جائیں تو کہیں گے شاخر چاہیں کتنا لیتے ہیں ناراض ہوں گے لیکن دے دیں گے چونکہ بھائی ہوں چوتھے دن پہنچ جاؤں تو اپنے گھر سے باہر نکال لیں گے عزیز آنے یہ دنیا کا مزاج ہے امام یہی سمجھانا چاہتے ہیں دنیا سے بار بار مانگو گے تو دنیا چلے جاتی ہے لیکن خدا یہ کہتا ہے فجر میں مانگو تو دوں گا زہر میں مانگو تو دوں گا عصر میں مانگو تو دوں گا مغرب میں مانگو تو دوں گا عشاء میں مانگو تو دوں گا اگر دن کی جلوت میں مانگتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے جب دنیا نیند کی آغوش میں چلی جائے تو مسلح بچھا کر تحجد میں ہم سے مانگنا ایک دعا مانگو گے ہم دس قبول کریں گے تم ایک دعا مانگو گے ہم تمہاری دس دعاوں کو قبول کریں گے دن کے اجالے میں شرم محسوس ہو رہی تو رات کے اندھیرے میں آجا تیرہ شوی میں آجا ہو کے عالم میں آجا سناٹے میں آجا جب کائنات نیند کی آغوش میں ہو تو میرا گناہگار بندہ میری زحمت کی آغوش میں آجا جب تک خدا کے کا چوتھی بات جب تک خدا کے خزانے کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے میں کسی دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا پانچ بھی چیزے زیزانیمان عبادت کو میں نے ختم کیا میں کبھی مجلس میں لفظ زحمت کا استعمال نہیں کیا کہ زحمت کو ختم کیا زحمت تو ادھر ادھر کھڑے ہونے میں ہوتی ہے جو فرش مجلس میں بیٹھ جائے جو ان کے ذکر میں بیٹھ جائے وہاں زحمت نہیں عبادت ہے سراپا دیدہ کہا پانچویں چیز اب پانچویں سن لیجی آپ ادھرات کہا پانچویں چیز تم نے کیا سیکھی ہے کہا حضور پانچویں چیز میں نے یہ سیکھی ہے جب تک جنت نہ دیکھ لوں جہنم والے کام کیوں کروں یعنی اقل مندی دیکھئے یہی عزیدان ایمان ایک مؤمن کی فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کی فکر ہونی چاہیے ایک انسان کی فکر ہونی چاہیے کسی بھی مذہب کا ماننے والا اگر ان پانچویں چیزوں پر آپ ذرا سوچئے عمل کر لے تو کتنی خوبصورت انسان کی زندگی ہو جائے گا کتنی خوبصورت انسان کی حیات ہو جائے گی اگر انہی پانچویں چیزوں پر عمل کر لے جب تک دنیا میں سچ کا خاتمہ نہ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا جب تک حلال ختم نہ ہو جائے حرام استعمال نہیں کرے گا جب تک اس کے اندر آئے بھے کسی کا اعتلاش نہیں کرے گا جب تک اللہ کے خدا کے خزانے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا اور جب تک جنت نہ دیکھ لے جہنم والے کام نہیں کرے گا اگر انسان ان پانچوں اصول کو اپنی زندگی میں ڈھال لے اور اس کے بعد زندگی بسر کرے آپ خود تصور کرتے چلے جائے یہ زندگی کتنی روشن ہوتی چلی جائے گا کتنی منور ہوتی چلی جائے گا لہذا ازا نہیں مانی یہی پیغام کربلا کا اس سے ہٹ کر کوئی پیغام نہیں ہے پیغام جو ہے خدا کی ذات پر بھروسہ ہوسائن کو آپ دیکھیں ایک طرف لاکھوں موجود ہیں شبِ آشور تلواریں سیکل کی جا رہے ہیں خنجر تیار کیے جا رہے ہیں شمشیریں تیار کی جا رہے ہیں وہ لاکھوں ہو کے بے چین ہیں مستریب ہیں پریشان ہیں بے قرار ہیں کہ کل کیا ہوگا علی اکبر کا مقابلہ کون کرے گا قاسم کا مقابلہ کون کرے گا جا فرہ تیار کے پوچھوں کا مقابلہ کون کرے گا ابباسِ علمدار کا مقابلہ کون کرے گا وہ لاکھوں ہو کے پریشان ہیں ادھر بہتر ہو کے سکون میں زندگی بسر کر اور ظالم کہتا ہے خیامِ حسین سے تسبیح و تحلیل کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے دن بنانے کی آواز یہ کیا ہے دیدان ایمان ایک حسین کے پاس کونسی طاقت ہے نہ اتنے اسلحے ہیں نہ اتنی سواریاں ہیں نہ گھوڑے ہیں نہ اوٹھے کیا حسین کے پاس ہے جو حسین مطمئن ہے آپ سوچ کے بتائیے ایک سوال ہے حسین کے پاس کیا ہے جو حسین مطمئن ہے جواب یہ ہے حسین کے پاس خدا ہے جس کے پاس خدا ہوگا وہ عزیزان ایمان ہمیشہ زندگی میں مطمئن رہے گا جہاں خدا نہیں ہوگا وہاں بے چہنی ہوگی وہاں بے قراری ہوگی وہاں اتمنان نہیں ہوگا یہی وجہ عزیزان ایمان کہ کربلا والے مطمئن ہیں اور یہی کربلا کا موجزہ ہے کہ یہ شہید ہو کر قتل ہو کر زندہ ہیں وہ قتل کر کے آج مر گئے ہیں ان کا کوئی تذکرہ نہیں ان کا کوئی ذکرہ نہیں لیکن ان کا تذکرہ آج بھی باقی ہے وہ تلواریں جو سیکل ہو کے کربلا پہنچی تھی آج ان تلواروں کا وجود ہے وہ سپاہی جو تیار ہو کر کربلا گئے تھے قتل حسین کے رادے سے ظلم کیا قتل کیا آج موجود ہے ان کی نسلیں موجود ہیں نہیں موجود ہیں ان مفتیوں نے جنہوں نے قتل حسین کا فتوہ دیا تھا وہ مفتی زندہ ہیں نہیں ہے نہ وہ مفتی رہے نہ وہ تخت رہا نہ وہ تاج رہا نہ وہ تاجدار رہا نہ وہ سپاہی رہے وہ نہ تلواریں رہیں حضیدان ایمان کہنے کو جی نہیں چاہے گا تو کیا کرے گا کہ تم اپنی لاکھوں تلواروں کو نہ بچا سکے ہماری ذلفقار آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے یاد رکھے گا ایمان ظالم کا سب کچھ ختم ہو جائے گا مظلوم ہمیشہ باقی رہے حسین نے بس یہی پیغام دیا میرے سپاس خدا اور یہی وجہ ہے دعا عرفہ کا وہ سب سے خوبصورت جملہ خدایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا خدایا اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پا لیا حسین نے خدا کو پا لیا ہے تو سب کچھ پا لیا ہے اب یہاں جو یہ قیامت تک کے لیے قحنون بن گیا جو حسین کو پا جائے وہ گویا سب کچھ پا گیا جس نے حسین کو کھو دیا اس نے گویا سب کچھ کھو دیا عدداران مظلوم کربلا دین بڑی مشکلوں سے بچا ہے دین بڑی قربانیوں کے ساتھ بچا ہے ہم دین کی فکریں اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے دین کے لیے دیا کیا ہے وقت تو ہم دیتے نہیں ہیں دین کے لیے جب ہم وقت نہیں دیتے ہیں تو ہمارے لیے دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے قدر نہیں ہے دین کیا ہے اس سے پوچھئے جس کا بھرا گھر اجڑ گیا کیا ہے دین شہزادی فاطمہ سے پوچھئے شہزادی آواز دیں گی ایک پہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا شہزادی رباب دین کیا ہے شہزادی رباب آواز دیں گی میری کوک اجڑ گئی شہزادی لیلہ دین کیا ہے شہدادی ام فروہ آواز دیں گی میرا علی اکبر مارا گیا اللہ اکبر اداداران مظلوم کربلا شہدادی زینب دین کیا ہے شہدادی آواز دیں گی میرا ماجایا مارا گیا میرے یعنی محمد مارے گئے اداداران مظلوم کربلا یہ ایام یہ دن وہ ہیں اللہ اکبر حسین اصحاب حسین تو اس منزل پر تھے ہی جنہیں حسین چن کے لے کر آئے تھے آپ ان کا مقام دیکھیں چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں مرد ہوں حورت ہوں ہر ایک کا مزاج حسینی مزاج ہے پیغام کربلا کو کہیں گرنے نہیں دیا ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ضرور ہے پاہوں میں بیڑی ضرور ہے گلے میں توغ ضرور ہے کمر میں لنگر ضرور ہے کربلا سے کوفہ کوفے سے شام شام سے زندان سیدہ سجاد نے کہیں مقصد حسین کو گرنے نہیں دیا کتنی محنت اور مشقص سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے خدار الدین کی قدر کریں مذہب کی قدر کریں عزاداران مظلوم کربلا معلوم ہے سیدہ سجاد آج جس مظلومہ کا مجھے تذکرہ کرنا ہے یہ تو سیدہ سجاد ہیں ایک چار سالہ بچی ہے جس کا نام سکینہ ہے عزاداران مظلوم کربلا کیسی سابرہ بچی ہے حسین کی کتنی باشعور بیٹی ہے کہیں شکوا نہیں ہے کہیں شکایت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں پہ ناراض ہو گئی کہیں نہیں ہر مقام پر چار سالہ بچی نے سبر کیا ہے آج بھی آپ دیکھیں اگر کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جائے کوئی اس دنیا سے چلا جائے ہم کیسے پرسہ دیتے ہیں پرسہ کا انداز یہی ہوتا ہے نا پرسے کا طریقہ یہی ہوتا نا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے گھر کے سامنے جاؤ سر جھکا کے جاؤ اگر کوئی بڑا ہو تو اسے سینے سے لگاؤ اگر کوئی چھوٹا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ پیرو اسے رخص کے رخصار پہ پیار کرو اسے محبت کے ساتھ سینے سے لفٹا لیکن ہر دنیا نے کیسا پرسہ دیا ہے حسین شہید ہو گئے شام غریبہ آئی بجائے پرسے کے آتھوں میں ہتکڑی پہلائی جا رہی ہے پاؤں میں بیڑی پہلائی جا رہی ہے بجائے سکینہ کے سر پہ دست شفقت پہر لے کے شمر تماشے مار رہا ہے کانوں سے گوشوارے چھین لے ادھادارہ نے مظلومے کربلا جب شام غریبہ آئی خیمے جل گئے خیمے خاک ہو گئے چادرے چھین لی گئی گوشوارے چھین لی گئے تماشے مارے گئے بچیاں اہلِ حرم خاک پر ہیں شہیدادی سکینہ بھی خاک پر ہیں تھولا سا پانی آیا تھولا سا کھانا آیا شہیدادی پانی لے کر جناب سکینہ کی خدمت میں آئی دیکھیں کتنی باشور بیٹی حسین کی ہے شہیدادی زینب تھولا سا پانی لے کر شہیدادی سکینہ کی خدمت میں آئی بچی کے اندر کتنا خوف ہے کتنی ڈری ہوئی ہے شمر کے تماشوں سے شمر کے تازیانوں سے شہیدادی زینب تھولا سا پانی لے کر آئی اور آنے کے بعد شانوں کو ہلایا کہا سکینہ سکینہ چوک کے اڑ گئی اے پوپی اممہ کیا شمر دوبارہ آ گیا اے پوپی اممہ اب تماشے کھانے کتاب نہیں ہے عددارہ نے مظلومِ کربلا شہزادی زینب نے کہا نہیں بیٹی سکینہ شمر واپس نہیں آیا ہے یہ تھوڑا سا پانی آیا ہے اسے پی لو معلوم ہے سکینہ نے کیا جواز دیا جیسے ہی پانی دیکھا حسرت بری لگاؤں سے پوپی اممہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہتی ہے پوپی اممہ کیا میرا چچا باس واپس آ گیا زینب نے کہا نہیں بیٹی سکینہ اب باز بھی نہیں آئے ہیں یہ پانی پی لو جیسے ہی پانی کو لیا اور پھر پوپی کا چہرہ دیکھ کے کہا پوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہے نا آپ بھی تو تین دن کی بھو کی پیاسی ہے آپ پہلے پانی پی لیجئے شہزادی زینب نے کہا نہیں بیٹی سکینہ پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں جیسے ہی پوپی اممہ کی بات سنی پانی کو لیا ننلے ننلے قدموں سے جلے ہوئے خیمے کی جانب جانا شروع کیا زینب نے کہا سکینہ کہا جا رہی ہو کہ اے پوپی اممہ مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغار ارے وہ بھی تو پیاسا ہے عاج عکمل اللہ بس میں نے عبادت ختم کیا ہر قدم پہ شہزادی نے صبر کیا چاہے وہ شام غریبہ ہو اور اس کے بعد کوفے کا منظر ہو یا شام کا دربار ہو شام کا زندان جب آیا ہے عزادارہ نے مظلومے کربلا مولا سجاد فرماتے ہیں مجھے شہزادی سکینہ مجھے میری بہن سکینہ کے سوالوں نے بڑا رولایا ہے عزادارہ کبھی کسی بچے کے انگلی پکڑے ہوئے باپ کی جاتا ہوا دیکھتی تھی تو کہتی تھی اے بھائیہ میرا بابا کب آئے گا اُڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کے کہتی تھی اے بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں تو مولا فرماتے شام ہو گئی ہے یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بھائی کا چہرہ دیکھ کے کہتی اے بھائیہ ہم کب مدینے جائیں گے اے بھائیہ ہم کب نانا کی مزار پہ جائیں گے ہم کب سخرا سے ملیں گے خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سید شہدہ کے خدا آپ کی سزاداری اور پرسہ داری کو قبول فرمائے عزادارہ نے مظلوم کربلا زندان میں ہے اور اتنی تکلیف اور عذیتوں سے شہزادی گزر رہی ہے مولا فرماتے ہیں اب بہت رول آیا ہے ایک دن بھائی کے ذہنوں پر آئی بس آخری فقر عبادت تمام بھائی کے ذہنوں پر آ کر بیٹھ گئی کہا بھائیہ ایک سوال کر سکتے ہو کہا بہیند ہے اس بہیند سکینہ عزادارہ نے مظلوم کربلا کہا نہیں بھائیہ بس ایک سوال کا جواب دیجئے اے بھائیہ جب پیاس ظاہر ہوتی ہے تو کہاں سے ظاہر ہوتی ہے تو کئی علامتوں کا امام نے ذکر کیا ہے کہا بہیند ہوتو سے ظاہر ہوتی ہے کہا بھائیہ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہاں زبان سخت ہو جاتی ہے کہاں تیسرا مرحلہ کیا ہو جاتا ہے کہاں گلو خوشک ہو جاتا ہے کہاں چوتھا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہا گلے میں کٹے پڑ جاتے ہیں کہا اے بہن سکینہ میں کب تک بیان کروں گا بس آخری جملے سن لیجئے کہا اے بہن سکینہ جب پیاس کا آخری مرحلے پہ پہنچتی ہے نا بدن کی ہڈیاں چپکنے لگتی ہے بس جیسے ہی یہ سنا ہے سکینہ نننے نننے ہاتھ جوڑے کہا اے بھائیہ میری ایک وسیعت یاد رکھیے گا کہا کیسی وسیعت کہا اے بھائیہ جب میں مر جاؤں تو مجھے نرم زمین پر دفن کرنا کہا بہن سکینہ کیوں کہا اے بھائیہ اے بھائیہ پیاس کی وجہ سے میری بدن کی ہڈیاں چٹک چکی ہے اے بھائیہ سجاد جب سے میرا چچا مارا گیا میں تب سے پیاسی ہوں میں کبھی سہراب ہوں خدایہ ہم سے اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرما ان گرتے ہوئے آسوں کا باستہ انہاکو کو دیدار کر بلا نصیب فرما ہم سب کو اس دنیا میں زیارت ہے حسین آخرت میں شفاعت ہے حسین نصیب فرما خدایہ بانی مجلس سے اس بنا کو قبول فرما خدایہ اس مجلس کے صدقے میں ہمارے تمام گناہنے کبیر و صغیرہ کو معاف فرما خدایہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں خدایہ ان سب کو صحت و سلامتی حنایت فرما جو علماء جو بزرگان یہاں تشریف لائیں خدایہ ان سب کو صحت و سلامتی حنایت فرما خدایہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو از غیب ادا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سالح حنایت فرما ہم سب کو صحیح معنوں میں مولا کا چاہنے والا قرار دے خدایہ ہم سب کو صیرت محمد و آل محمد پہ چلنے کی توفیق انعیت فرما خدایہ ابھی چند روز پہلے مرہومہ بانی مجلس کی والدہ کا انتقال ہوا ہے خدایہ مرہومہ کی مغفرت فرما خدایہ مرہومہ کے درجات کو بلند فرما خدایہ مرہومہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما مرہومہ کے تمام گناہنے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما مرہومہ کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل و اجر جزیل انعیت فرما خدایہ ہمارے عامال سے ہمارے امام کو راضی فرما امام کے ظہور میں تحجیل فرما ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما تقبل منا انکہ انتا السمیل علیم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب در حال سے گزارش ایک مرتبہ سوریہ اللہ حمد تین مرتبہ سوریہ قلو اللہ کی طلاعات فرما کر بانی مجلیس کی والدہ کی روح شاید فرما دے ہم سوریہ موسیقی 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 پڑھتا ہے چاند تیرے عیسار کی نمازیں پڑھتا ہے چاند تیرے عیسار کی نمازیں سورج بھی کر رہا ہے سجدہ تیرے علم کا اونچا ہے آسمان سے پنجا تیرے علم کا مخبول اور امانت پڑھتے ہیں تیرے نوہیں مخبول اور امانت پڑھتے ہیں تیرے نوہیں فکر مجیب پر ہے سایا تیرے علم کا اونچا ہے آسمان سے پنجا تیرے موسیقی 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 اسلام علیکم یا خلیف الرحمن اسلام علیکم یا شدیق القرآن اسلام علیکم یا رکنال ایمان والاسلام اللہ مونال مولا اللہ مان اسلام علیکم یا صاحب الاس والزمان ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا رکنال ایمان 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 ایمان